چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور یہ جو بھاجپا کی راجنیتی ہے دروی کرن کی اس چناؤں میں نہیں چل پائے کہ بہت کوشش کر چکے ہیں سی سی اے چناؤی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی سہارنپور کے گنگو قصبہ میں ہیں اور ہمارے ساتھ بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار اس گنگو ویدھان صبح سے نومان مسود صاحب ہے نومان صاحب سی سی اے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے شکریہ نومان صاحب کیسا چل رہا ہے ابھی تک آپ کا پرچار کیسا چل رہا ہے کیونکہ گرمایا ہوا ہے کافی محول ابھی تو کرونا کے چلتے بڑی ریلیاں تو نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن اس کے ایوز میں آپ لوگ کیسے اب لوگوں تک پہنچ رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ چوبیس گھنٹے جنتہ کے بیچ پہ رانے والے لوگ ہیں ریلی نہیں ہو پا رہی گی کوئی بات نہیں تو جنتہ تک ہمارا سمپرک پورا ہے ہم تو پانچ کے پانچ سال بیچ میں رہتے ہیں تو اس لیے کوئی دکت نہیں ہے نومان صاحب جیسے آپ نے کہا پانچ کے پانچ سال جنتہ میں رہتے ہیں آپ یہاں چیئرمن بھی ایک سامنے پر رہے تھے اور یہاں کی راجنیت میں آپ کے پورا پریوار کافی سالوں سے یہاں پر بہت ایکٹیو رہا ہے لیکن ایک چیز جو اس بار لگ رہی تھی کہ شاید آپ رالوت سے لڑنے والے ہیں لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ آپ بس پاسے لڑیں گے رالوت سے یہ کیا ہوا اس طرح سے کیوں بات نہیں بنی وہاں نہیں نہیں میں نے رالوت میں جب گیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا چودری صاحب سے کہ میں چناؤں لڑوں گا اور میں کیا میرا چھتری میری پارٹی میرا گروپ یہاں جو بھی سب ساتھی ہیں ہم نے سن باون سے لے کے اب تک یہاں کا کوئی چناؤں نہیں چھوڑا ہے ہم جیتے یہاں رہے لیکن ہم نے وہ چناؤں لڑا ہے یا لڑا ہے تو ان میں سے تو اہنی کے میدان کے بار کھڑے ہو کر کے تماشاں دیکھیں گے ہم تو لڑنے والے ہیں اے تو مریں گے اے جیتیں گے کہاوت ہوتی ہے کہ صاحب میں ایک جیتا ہے باقی سے باہر جاتے ہیں تو وہ اس ستی ہے تو میں لڑنا تو ہے تو مجھے لگا تھا کہ چودری صاحب مضبوطی سے بات رکھ پائیں گے چودری صاحب گڑ بندن میں یہ سیٹ سماجوادی کو دینے کے مرد میں آگئے تو میں میری سیٹ نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ اس روپ پر چل پاؤں آپ بسپا کی طرف سے لیکن کیا اس بار اگر آپ بسپا میں ہیں کیا بسپا آپ کی سیٹ کے ساتھ ساتھ باقی اتر پردیش میں کس طرح کا پرفارمنس دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ کافی دیر سے بہن جی تھوڑا سا سامنے نہیں آ رہی ہیں کافی دیر سے کوئی بڑی ریلی نہیں کری کوئی بڑا اس طرح سے سامنے کوئی پروگرام نہیں کیا جنتا کے بیچ میں آکے تو بسپا کی پرفارمنس کو اب کیسے دیکھیں ایک شیر سے بات کروں کہہ رہا ہے موجہ دریا سے سمندر کا سکون جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا خاموش ہے سمندر ہے بہنجی تو یہ تو دریاں ہیں جو چل رہے ہیں آجا اب دیکھ لینا پرنام سامنے آئے گا سرکار نسچی طرح سے بہنجی بنائیں گے نوان صاحب میں آپ سے اگر آپ کہہ رہے کہ سرکار بہنجی بنائیں گی کیونکہ میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھوں گا پشش مطردیش کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہاں کے جو مددے ہوتے ہیں وہ تھانا کچھری تک سیمت رہ جاتے ہیں راج نیتی میں اور چاہے شکشہ ہو سواست ہو بجلی ہو سڑک پانی بہت سارے کھزانی کے مددے مطلب اتنا بڑا کھزان آندولن ہوا ہے ابھی جس میں پشش مطردیش نے بھی شرکت کری تھی آپ کیا امید کر رہے ہیں کیا مددے آپ لے کر جنتا کے بیچ میں جا رہے ہیں کن مددوں کو اگر بہنجی کی سرکار بنتی ہے تو آپ کن مددوں کو لے کر کیا کام کرنے کی سوچ رہے ہیں یہاں پر کیا نیا دیکھیں گے دیکھئے کسانی کے مددے جہاں تک ہیں ہم بھی اس میں ساتھ رہے ہیں کسانوں کو برباد کر دیا اس سرکار نے بہنجی کی سرکار تھی تو گننے کی حکمت بھی بڑھی تھی اور گننے کی کی رقم بھی ملی تھی اس سرکار میں نہیں مل پائی ہے سرکار بنے گی بہنجی کی تو کسانوں کو فائدہ ہوگا کھات کے لیے کتنی لمبے لائنے لگ رہی ہیں بہنجی کی سرکار ہوتی بلکل نہ لگتی کیونکہ بہنجی کسانوں کی مزدوروں کی ہی تیشی پارٹی ہے بہو جن سماج پارٹی اور بہنجی ہمارے آدھر سنیتہ ہیں تو انہوں نے اپنے ٹائم میں کر کے دکھایا بھی حکومت کیسے چلتی ہے تو نشطی طروب سے سب کو فائدہ ہوگا یہاں پر ابھی بھی سرکاری سکولوں کی کافی ستیتی اچھی نہیں ہے اور انہیکوں سرکاریں آئی گئی ہیں لیکن اتنی سدری نہیں ہے سرکاری سکول سرکاری ہسپتالوں کی ستیتی بھی یہ ہے کہ سوڑا سا بھی زیادہ میجر کچھ ہو جائے آس پاس کے علاقوں میں تو میرے ٹریفر کر دیا جاتا ہے اس پر آپ کی کیا سوچ ہے دیکھیں ہماری سرکار جب تھی یہاں پہ تبھی ایک میڈیکل کالج بنایا گیا تھا شیخ اولین میڈیکل کالج کاشی راہم کے نام پر رکھا گیا بعد میں اکلے جی نے ان کا نام بدل دیا لیکن بنوایا تو بہنجی کا ہے تو کچھا چھترے میں بھی بہنجی نے بہت کام کیا تھا شکشہ کے چھترے میں بھی ہمارے یونیورسٹری کی بنیاد انہی کے زمانے کی رکھی ہوئی جو بننے جا رہی ہے اور تمام سکول کالجز اس زمانے میں بنے تھے اور جب پچھرا آتی پچھرا ہمارا کچھلا ہوا برگ جو ہے ہمارے دیش کا اس کو اٹھانے کے لیے بہت جن سماج پارٹی کام کرتی ہے تو نسیت روپ سے شکشہ کے چھترے میں صدار آئے گا بہنجی نے دوہزار سترہ میں ایک نعرہ دیا تھا دلت مسلم اکتہ کا لیکن وہ کہیں نہ کہیں سفل نہیں ہو پایا تھا گنگو میں تو سفل ہو گیا جی گنگو میں سفل ہوا لیکن پورے یو پی کے اگر ہم ریزلٹ دیکھیں تو اس طرح سے نئی سفل ہوا تھا یہ میں نے گنگو کہنے کہا گنگو کے معنی ہے گنگو راجدھانی ہے راجنیتک روپ سے ہمارے جنپد کی تو پورے جنپد میں پرنیام دیکھنوں کو ملے گا آپ کو آپ مجھے بتائیں کہ آخر کر کی دوہزار تیرہ میں یہاں تو نہیں لیکن مظافرنگر شاملی میں کافی بڑا ایک دنگا ہوا تھا چودہ میں سہرنپور شہر میں بھی ایک چھوٹا دنگا ہوا تھا اب کیا یہ جو ستھیتیاں بنی ہیں جس طرح سے کافی حد تک دروی کرن کی راجنیتی چلی ہے فرقہ پرستی بڑی ہے کہیں نہ کہیں اور ہندو مسلم پر ہی آدھارت ہو کے پچھلے کچھ چناف چودہ سے لے کر اب تک ہم دیکھیں تو بنتے ہیں کیا اس میں کچھ بدلاؤ آپ محسوس کر رہے ہیں بلکل بدلاؤ ہوگا دلیت سماج کبھی اس طرف چلتا ہی نہیں ہے آتی پچھڑا پرک نہیں چلتا ہے اور یہ جو بھاچپا کی راجنیتی ہے دروی کرن کی اس چنو میں نہیں چل پا ہے کہ بہت کوشش کر چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں چل پا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پردیش کی جنتہ جاگروپ ہو گئی ہے اور بدلاؤ کرے گی امید شاہ جو ابھی ادھر گئے تھے کہرانہ گئے تھے اور اس کے رپل ایفیکٹس جس کو کہتے ہیں آگے آگے تک آتے ہیں ابھی انومان لگائے جا رہے ہیں کہ شاید موڈی جی بھی آنے والے کہرانہ جانے والے ہیں اس کا کیا اثر آپ کو لگ رہے ہوگا کچھ نہیں ہوگا کہرانہ کے اندر امید شاہ جی آئیں موڈی جی آئیں یا کہیں بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا یہ سب ڈیکوٹس لے بازی ہے یہ اس سے کچھ جنتہ کے ووٹن سودھ رہے ہیں انہوں نے بلا وجہ کہ ہمارے پلائین کا مددہ اٹھا لیا کیا پلائین ہوا کچھ نہیں ہوا کہرانہ ہمارے بلابر کسبہ ہے ہمارے رشتدار ہیں ہمارے ملنے والے ہیں ہم بتر ہیں دوست ہیں ایسا کوئی معاملہ وہاں نہیں ہے لیکن انہوں نے اٹھایا اور اس کا انہیں کوئی لاب بھی نہیں ملا جہاں تک ستھی ہے کہ موڈی جی آئیں گے تو موڈی جی بھی آ کر کے چلے ہیں دیش آزاد ہے وہ تو پردار منتری ہیں وہ آ سکتے ہیں نومان صاحب کا کہنا ہے کہ اس بار درووی کرن سے اوپر اٹھ کے اصلی مددوں پر دھارمک مددوں سے دھارمک درووی کرن سے اوپر اٹھ کے اصلی مددوں پر اس بار چناف لڑا جائے گا سہارنپور میں ہی نہیں بلکہ پورے یوپی میں نومان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے سی سی اے چناوی چرچہ سے آپ لوگ بھی جوڑے رہے ہیں ہمارے درشک جوڑے رہے ہیں آنے والے دنوں میں اتر پردیش کی الگ الگ جگہوں سے آپ کو اتر پردیش کے چناف کی خبریں آپ تک آتی رہیں گی شکریہ